لاہور ہائی کوٹ نے پنجاب میں عام انتہابات کی تاریخ نہ دینے کے خلاف دائر درخواستوں پر وکلہ کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے کے خلاف لاہور ہائی کوٹ کے جسٹس جواد حسن نے تحریک انصاف کے جنرل سیکیٹری اسد عمر سمیت دیگر کی درخواستوں پر سمات کی آئی جی پنجاب نے موقف اختیار کیا کہ انتخابات سے متعلق جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوگا ہم اس پر عمل درامت کریں گے چیف سیکیٹری پنجاب نے اگاہ کیا کہ ہم آئین کے آرٹیکل 220 پر عمل درامت کے پابند ہیں عدالت اور الیکشن کمیشن جو بھی فیصلہ کرے ہم اس پر عمل درامت کے پابند ہیں جسٹس جواد حسن نے کہا کہ ہمیں بس آپ کی یقین دیانی چاہیے تھی الیکشن کمیشن کے وکیل نے الیکشن بروقت کروانے سے معذوری ظاہر کر دی الیکشن کمیشن کے وکیل کا موقف تھا کہ تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے عدلیہ چیف سیکیٹری اور فنانس سب نے افسران اور فنڈز دینے سے معذرت کر لی ہے الیکشن کمیشن ایسے حالات میں کیسے الیکشن کروا سکتا ہے ہمیں الیکشن کروانے کے لیے چودہ عرب روپے کی ضرورت ہے قانون میں الیکشن کی تاریخ موخر ہو سکتی ہے جسٹس جواد حسن نے استفسار کیا کہ آپ کا اعتراض ہے کہ الیکشن کمیشن فریق نہیں گورنر کے وکیل شہزاد شوکت نے دلائل میں کہا کہ اگر اسمبلی خود بخود تحلیل ہوتی ہے تو گورنر انتخابات کی تاریخ دینے کا پابند نہیں ہے تحریک انصاف کے وکیل کا کہنا تھا کہ آئین میں واضح درج ہے کہ اسمبلی کی تحلیل کے بعد نوے روز میں الیکشن ہوں گے صدر مملکت بھی الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں عدالت حکم دے گی تو صدر تاریخ دے دیں گے